اٹک جیل بیرک نمبر تین قیدی نمبر آٹس چار جرموں کی ایک طویل فہرست پاکستان کو اکلوتا کرکل ورلڈ کپ جتوایا فری کینسر ہستال بنائے پسمندہ علاقے میں یونیورسٹی بنائی پھر اپنی آزان زندگی چھوڑ کر ملک کے کونے کونے میں جا کر لوگوں کو سیاسی شعور دیا یہ بہت بڑے جو ہیں تم کو آزاد نہیں چھوڑا جا سکتا تم طاقتور کو قانون کے نیچے لانا چاہتے ہو تم مافیا سے ٹکر لینا چاہتے ہو تم چاہتے ہو کہ ریاست کمزور اور غریب کی حفاظت کرے تم لاست مدینہ کی بات کرتے ہو کشمیری اور فلسطینیوں کی بات کرتے ہو دنیا کو بتاتے ہو کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے ہیں یہ ایسی سوچ ہے یہ کیسا خیال ہے پاکستان کو دنیا میں عزت دلوانا چاہتے ہو تمہاری جرد کیسے ہوئی کہ پاکستان ایک آزاد اور خوددار ملک بنے تمہاری جرد کیسے ہوئی کہ لوگوں کو بتاؤ کہ پاکستان ایک عظیم خواب تھا تمہاری جرد کیسے ہوئی کہ لوگوں کو لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھاؤ تمہاری جرد کیسے ہوئی کہ لوگوں کو حق کے لیے اور ظلم کے خلاف کھڑا ہونے کی باتیں کرو تمہاری جرد کیسے ہوئی کہ لوگوں کو ایک بہتر پاکستان کی امید دو یہ بہت بڑے جرم ہیں یہ بغاوت ہے ہاں تمہیں جیل میں بند کر کے رکھنا ہوگا تمہاری آواز بند کرنی ہوگی اٹک جیل پیرک نمبر تین قدی نمبر اٹھ سو چار